دوستو بہت ٹائم بعد فیروز خان کا ایک نیا ڈراما ریلیز ہوا ہے اس ڈرامے کا نام عشقیہ ہے اس ڈرامے کی کہانی باقی ڈراموں سے کافی مختلف ہونے والی ہے اگر یہ کہا جائے کہ یہ ڈراما فیروز خان کی زندگی کا سب سے بڑا بلک بسٹر ڈراما ثابت ہونے والا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا کیونکہ اس ڈرامے میں فیروز خان ایک الگ ہی روپ میں نظر آنے والے ہیں نظرین اس ڈرامے میں فیروز خان کے ساتھ ساتھ رمشا خان اور ہانیا عامر بھی اداکاری کے جوہر دکھاتے نظر آئیں گی ڈراما سیریل خانی کے بعد فیروز خان کا یہ پہلا ایسا ڈراما ہے جس میں فیروز خان آپ کو ایکشن اور رومینس کرتے نظر آئیں گے یہ ایک فلم نمار ڈراما ہوگا اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کوئی فلم دیکھ رہے ہوں ناظرین یہ ڈراما آپ سب کو کافی پسند آنے والا ہے اگر اس ڈرامے کی کہانی کی بات کی جائے تو آپ کو بتا دیں کہ اس ڈرامے میں فیروز خان کے کیریکٹر کا نام حمزہ ہے اس ڈرامے کی کہانی ایک کالج سے شروع ہوگی جہاں حمزہ کی ملاقات رمشا خان سے ہوگی اور حمزہ رمشا کو دیکھتے ہی اس سے پیار کر بیٹھے گا لیکن رمشا حمزہ کو اگنور کرے گی اور اس سے دور دور رہے گی آپ دیکھیں گے کہ اس ڈرامے کی شروعات میں رمشا کا کردار ایک ٹوم بوائی کا ہوگا جو خود کو لڑکوں سے زیادہ سٹرانگ سمجھے گی اور ہر جگہ پر لڑکوں سے برابری کرنے کی کوشش کرے گی اور رمشا کی یہی بات حمزہ کو پسند آئے گی اور وہ رمشا کو پرپوز کرے گا لیکن رمشا حمزہ کو زیادہ اہمیت نہیں دے گی اور ہر بار حمزہ کو اگنور کرے گی حمزہ پاگلوں کی طرح رمشا کے آگے پیچھے پھرتا رہے گا لیکن رمشا حمزہ کو ہر بار کالج کے سٹوڈنٹس کے سامنے زلیل کرے گی ناظرین حمزہ کا کیریکٹر اس ڈرامے میں ایک مغرور اور بدماش سٹوڈنٹ کا ہے اس لیے وہ اپنے کالج کے سٹوڈنٹس کے سامنے رمشا کے ہاتھوں بار بار زلیل ہو کر رمشا کو اپنی زد بنا لے گا اور کسی بھی لڑکے کو رمشا کے قریب نہیں آنے دے گا جو کوئی لڑکا بھی رمشا کے قریب آنے کی کوشش کرے گا یا رمشا سے بات کرنے کی کوشش کرے گا حمزہ اس لڑکے کو پورے کالج کے سامنے مارے گا اور زلیل کرے گا آپ دیکھیں گے کہ ایک دن حمزہ کا دوست حمزہ کو سمجھائے گا کہ وہ لڑکی تم سے پیار نہیں کرتی اس لیے اس کا پیچھا چھوڑ دو حمزہ کو یہ بات سن کر بہت برا لگے گا اور وہ اپنے دوست سے کہے گا کہ میں حمزہ ہوں اور میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اور حمزہ اپنے دوست سے شرط لگائے گا کہ میں اس لڑکی کو اپنے پیار کے جال میں ضرور پنسالوں گا اور حمزہ کو دوست حمزہ سے کہے گا کہ اگر وہ لڑکی نہ مانی تو پھر کیا کرو گے حمزہ کہے گا پھر میں کالج چھوڑ دوں گا ناظرین اس سے آگے آپ دیکھیں گے کہ حمزہ کا پیار اب شرط میں بدل چکا ہوگا اب حمزہ رمشا کی محبت پانے کی خاطر رمشا کو جیلس کرنا شروع کر دے گا اس ڈرامے کی اصل کہانی اس وقت شروع ہوگی جب اس ڈرامے میں حمزہ رمشا کی بہن رومی کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پنسالے گا اور رمشا کو جیلس کرنا شروع کر دے گا رمشا کی بہن رومی کا کیریکٹر ہانی آمیر پلے کرے گی اور ہانی آمیر یعنی کہ رومی حمزہ سے سچی محبت کرنے لگ جائے گی یہ سب کو یہ دیکھ کر رمشا کو بہت غصہ آئے گا اور رمشا جب جب اپنی سکی بہن کو حمزہ کے ساتھ دیکھے گی تو ہر وہ کوشش کرے گی جس سے اس کی بہن کو حمزہ کے جھوٹ اور فرید پر یقین آ جائے لیکن رمشا کی بہن رومی کو رمشا کی باتوں پر یقین نہیں آئے گا اور وہ رمشا کو اپنا دشمن سمجھ لے گی ناظرین اس سے آگے آپ دیکھیں گے کہ رمشا اور حمزہ کے بیچ ایک بہت بڑا جھگڑا ہوگا اور رمشا حمزہ سے پوچھے گی کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو تم میری بہن کو دھوکہ کیوں دے رہے ہو تو حمزہ کہے گا میں تمہاری خاطر یہ سب کچھ کر رہا ہوں میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن اس بار بھی رمشا حمزہ کے پروپوزل کو ٹھکرا دے گی یہ کہہ کر کہ تم ایک انتہائی بدتمیز اور گھٹیا انسان ہو جو ایک لڑکی کو پانے کی خاطر دوسری لڑکی کا اتنا غلط استعمال کر رہا ہے اور رمشا غصے کی حالت میں حمزہ سے کہے گی کہ اب میں تمہاری آنکھوں کے سامنے کسی اور سے شادی کروں گی اور تمہاری ان سب بدتمیزیوں کا بدلہ کسی اور سے شادی کر کے لوں گی یہ سب کچھ دیکھ کر حمزہ کو بہت برا لگے گا اور رمشا کو کسی اور کا خوتہ دیکھ کر غصے کی حالت میں حمزہ رمشا کی بہن رومی سے منگنی کر لے گا اور دوسری طرف رمشا کی بہن رومی بھی رمشا کی دشمن بن جائے گی اور رمشا کو چڑھانا شروع کر دے گی کیونکہ رمشا کی بہن یہ سمجھتی ہوگی کہ رمشا حمزہ سے پیار کرتی ہے اس لئے رومی حمزہ سے منگنی کر کے رمشا کو انسائلٹ کرے گی دوستو اس سے آگے اب دیکھیں گے کہ حمزہ اور رومی کا بدلہ یہیں ختم نہیں ہوگا اور یہ دونوں رمشا کو نیچہ دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے اور حمزہ جو کہ اب رومی کا ہونے والا شوہر ہے وہ اب بھی رمشا سے پیار کرتا ہوگا اور اب بھی رمشا کو پانے کی کوششوں میں جھٹا رہے گا اور رمشا کا گھر برباد کرنے کی کوششوں میں لگا رہے گا تاکہ رمشا اس کی زندگی میں واپس آسکے دوستو حمزہ رمشا کی شادی تڑھوانے کے لیے ہر وہ گنونہ کھیل کھیلے گا جو رمشا کی شادی شدہ زندگی میں خلل پیدا کرے آہستہ آہستہ حمزہ رمشا کے شوہر کے ساتھ اپنی دوستی بنا لے گا اور رمشا کے شوہر کے دل میں رمشا کے لیے نفرت بڑھانا شروع کر دے گا اور رمشا کی کالج کی کہانیاں سنا سنا کر رمشا کے شوہر کو رمشا کے خلاف کرنے کی کوشش کرے گا دوستو آپ کو بتا دیں کہ رمشا کے شوہر کا کردار گوھر رشید پلے کریں گے شروعات میں تو رمشا کا شوہر حمزہ کی باتوں کو سیریس نہیں لے گا لیکن آہستہ آہستہ رمشا کا شوہر حمزہ کی باتوں پر یقین کرنا شروع کر لے گا اور رمشا سے اپنا تعلق بگاڑنا شروع کر دے گا یہ سب کوئی دیکھ کر رمشا بہت پریشان ہو جائے گی اور وہ اپنی بہن رومی سے کہے گی کہ وہ اپنے ہونے والے شوہر حمزہ کو روکے کہ وہ میرے شوہر سے دور رہے لیکن رومی رمشا کی بات ماننے سے انکار کرے گی اور الٹا رمشا کو ہی برا بھلا کہہ دے گی کہ اب تو تم حمزہ کا پیچھا چھوڑ دو اب تمہاری شادی ہو چکی ہے اور میں اور حمزہ بھی جلد ہی شادی کرنے والے ہیں تو رمشا کہے گی اگر تمہیں اتنا ہی بروسہ ہے حمزہ پر تو اسے بولو کہ وہ تم سے جلد ہی شادی کرے وہ تم سے شادی نہیں کرے گا کیونکہ وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے وہ تمہیں میرے خلاف استعمال کر رہا ہے رمشا کی یہ باتیں سن کر رومی حمزہ سے شادی کا اسرار کرے گی لیکن حمزہ کہے گا ابھی میں شادی نہیں کر سکتا ابھی میری تعلیم مکمل نہیں ہوئی جب وقت آئے گا تب شادی کر لیں گے اصل میں حمزہ رومی کو دھوکہ دے رہا ہوگا اور رومی جس کی آنکھوں پر حمزہ کے عشق کی پٹی بندی ہوگی وہ حمزہ کی باتوں پر یقین کر لے گی اور دوسری طرف رمشا کے شہر کا رویہ رمشا کے ساتھ بہت برا ہو جائے گا اور ایک دن حمزہ کی جھوٹی باتوں میں آ کر رمشا کا شہر رمشا کو طلاق دے دے گا ناظرین اس سب کے بعد آپ دیکھیں گے کہ رمشا دوبارہ سے کالج جانا شروع کرے گی اور اپنی زندگی دوبارہ وہیں سے شروع کرنے کی کوشش کرے گی جہاں اس نے چھوڑی تھی لیکن حمزہ اب روزانہ رمشا کو کالج میں تنگ کیا کرے گا اور رمشا کا تماشا بنانا شروع کر دے گا رمشا حمزہ سے پوچھے گی کہ تم کیا چاہتے ہو میری زندگی برباد کر دی تم نے تمہاری وجہ سے مجھے طلاق ہو گی اور میری بہن مجھ سے نفرت کرنے لگ گئی ہے اور اب تم کیا چاہتے ہو مجھ سے ہر بار کی طرح اس بار بھی حمزہ کا یہی جواب ہوگا کہ مجھ سے شادی کر لو اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں تمہاری بہن سے شادی کر لوں گا اور شادی کے بعد اس کی زندگی جہنم بنا دوں گا یہ سب باتیں سن کر رمشا پریشان ہو جائے گی اور ہر روز کی باتوں سے تنگ آ کر رمشا ایک دن حمزہ سے شادی کر لے گی تاکہ اس کی وجہ سے اس کی بہن کی زندگی برباد ہونے سے بچ سکے یہ سب کچھ دیکھ کر رومی رمشا سے پوچھے گی کہ تم نے ایسا کیوں کیا تم میرے ساتھ اپنی ہی سکی بہن کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو دوستہ اس ڈرامے کے اختتام میں آپ دیکھیں گے کہ رمشا آہستہ آہستہ بیمار ہونا شروع ہو جائے گی اور اس ڈرامے کے اختتام میں رمشا کی ایک بیماری کی وجہ سے موت ہو جائے گی اور رمشا کی موت کے بعد حمزہ کے سر سے غرور اور تکبر کا تاج اتر جائے گا اور حمزہ کو احساس ہوگا کہ جو جو کچھ اس نے ماضی میں کیا وہ سب کچھ غلط تھا اور وہ رمشا کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر پائے گا اور حمزہ کے گناہوں کے سزا اس کو یہ ملے گی کہ حمزہ اس ڈرامے کے اختتام میں اپنا دماغی توازن کھو دے گا اور پاگل ہو جائے گا اور اس کی دماغی حالت خراب ہونے کے سبب اسے پاگل خانے میں شفٹ کروا دیا جائے گا اور ناظرین اس ڈرامے کے اختتام میں فہد مصطفیٰ کی انٹری ہوگی اور اس ڈرامے کی لاسٹ اپیسوڈ میں فہد مصطفیٰ اور حانی عامر کی شادی ہو جائے گی دوستو اس ڈرامے کی مقبولیت کی ایک خاص وجہ اس ڈرامے کی خوبصورت کہانی ہے اس ڈرامے کی سٹوری اگر یہ کہا جائے کہ باقی سب ڈراموں سے کافی مختلف ہے تو یہ غلط نہ ہوگا کیونکہ ایک ڈرامے کو اگر کامیاب ہونا ہوتا ہے تو اس ڈرامے کی سٹوری کو بھی کافی سٹرانگ ہونا ہوتا ہے اگر ڈرامے کی سٹوری اچھی نہیں ہوگی تو بھلے ہی ڈرامے میں ایکٹرز جتنا بھی اچھا پرفارم کر لیں ڈراما مقبولیت کی اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا جو مقام پاکستانی ڈراما انڈسٹری کا ہے اس لیے ایک کامیاب ڈرامے کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ ڈرامے کے رائٹر کا ہوتا ہے اگر سٹوری اچھی ہو ڈائلاؤگز اچھی ہوں تب ہی ایکٹرز بھی اچھا پرفارم کر پاتے ہیں اور اس ڈرامے کی مقبولیت کی ایک اور وجہ اس ڈرامے کی خوبصورت کاسٹ بھی ہے دوستو اشکیر ڈراما سیریل اے آر وائی ڈیجیٹل پر ریلیز کیا گیا ہے اور اس ڈرامے کی کاسٹ میں آپ فیروز خان اور رمشہ خان کو ادھاکاری کرتے دیکھیں گے ان دونوں کی لاوہ اس ڈرامے میں ہانیہ عامر اور گوھر رشید بھی ادھاکاری کے جوہر دکھاتے نظر آئیں گے اگر بات کی جائے اس ڈرامے کی او ایس ٹی کی تو آپ کو بتا دیں کہ ڈراما سیریل اشکیہ کا گانا آسیم ازر نے گایا ہے اور اس گانے کے لیرکس بھی آسیم ازر نے خود ہی لکھے ہیں اگر بات کی جائے اس گانے کے میوزک کی تو آپ کو بتا دیں کہ اس گانے کا میوزک بھی آسیم ازر نے خود ہی کمپوز کیا ہے ڈراما سیریل اشکیہ کو فہد مصطفیٰ اور ڈاکٹر علی کازمی نے ایک پروڈیوز کیا ہے جو اس سے پہلے ڈراما سیریل چیخ کو بھی پروڈیوز کر چکے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی بہت سارے سپر ہٹ ڈراما سیریلز کو پروڈیوز کیا ہے اگر بات کی جائے اس ڈرامے کے رائٹر کی تو اس ڈرامے کو محسن علی نے لکھا ہے جبکہ اس ڈرامے کے ہدایتکار بدر محمود ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ